منڈی باولدین شیروں کا شہر ایسے موقعوں پر جو ہے وہ کہنا جو ہے وہ مناصب ہوتا ہے کہ منڈی باولدین واقعی شیروں کا شہر ہے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا پین سی ٹونٹی فور کی ٹیم کا کہ جس نے پہلے دن سے لے کہ آج تقریباً آٹھ ماہ ہونے والے ہیں ہمارے موقع کو نہ صرف عوام تک پہنچایا بلکہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ جیسے پین سی ٹونٹی فور کی ٹیم رکن کی ٹیم ہے متاثرین کی ٹیم ہے جس طرح انہوں نے ہمارا کیس میڈیا کی زینت بنایا اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جپٹی کمیشنر شاہ مارس صاحب کا انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ ایک اتنے بڑے فراد کو جو کہ بظایر ناممکن چیز نظر آتی تھی اس پر توجہ دی رکن زمین فراد کیس بہت بڑا فراد ہے ملکہ تاریخ منڈی باولدین کی تاریخ ہے سب سے بڑا فراد ہے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینس ٹونٹی فور میں ہوں آپ کا میز مارسطم علی منڈی باولدین شیروں کا شہر ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ کہنا مناصب ہوتا ہے کہ منڈی باولدین واقعی شیروں کا شہر ہے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکن یوٹ ایکشن کمیٹی کے ممران ہے اور ہمارے ساتھ پاکستان کسان اطاعت کے چیرمن بھی مجود ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ رکن والوں کے لیے بڑا خاص دن ہے کہ ان کی زمین جو ہے وہ ایک زار کنال سے اوپر رکبہ جو ہے وہ اتھیالیا گیا تھا فراد کے ذریعے اور ایک سسٹم کی خراب بھی کہہ لیں لیکن آج ایک بہت بڑی کامیابی جس میں جو پہلا کردار ہے جو ابتدا کی رکن یوٹ ایکشن کمیٹی جوید بھائی اور اس میں پاکستان کسان اطاعت ہے اور باقی جتنے بھی لوگوں نے شرکت کی ان کا بڑا ایم رول ہے آج ڈی سی صاحب یہاں پہ تقریب کا انقاد کیا اس میں تمام متاثرین کو زمین کے مالکان کو جو ہے وہ ان کے فرد جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیئے گئے تو میں اس حوالے سے پاکستان کسان اطاعت کے چیرمنٹ صاحب کا کہوں گا کہ وہ ظاہرے خیال چند الفاظ میں ظاہرے خیال کریں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رکن زمین فراد کیس بہت بڑا فراد ہے بلکہ منڈی بہت دین کی تاریخ ہے سب سے بڑا فراد ہے اور یہ ایسے مافیا نے جو سب مافیاوں سے بڑا مافیا ہوتا ہے لینڈ مافیا ان سے اپنا حق لینا بڑا مشکل تھا اس کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈیفٹی کمیشنر اور انتظامیہ منڈی بہت دین کو انہوں نے بڑا کوئک رسپانس کیا اور اس پہ حق داروں کو حق دلایا اور اس پہ خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا رکن ایکشن کمیٹی کو کہ انہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا لوگوں کو بتایا لوگوں کی طرف گئے لوگوں کے زنوں میں بٹھایا پورے زلیں نہیں بلکہ پورے ملک میں اس فراد کو ہائی لائٹ کیا جس وجہ سے انتظامیہ نے بھی بہت اچھا رسپانس کیا ڈیپٹی کمیشنر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شاید ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ اتنا ایکشن نہ لیتا وہ یہاں کے مقامی تھے اور انہوں کو زمیدار کے بیٹے ہیں انہوں نے ابھی کہا ہے کہ وہ ایک عام زمیدار کے بیٹے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا باقی انتظام یہ نہیں چاہی بات کھاٹ رہا ہوں کہ بلکل جو ایک سرکاری افسر ہوتا ہے اس کی زمیداری بھی ہوتی ہے فرائز میں شامل ہوتا ہے لیکن انہوں نے بھی آج اپنی تقریر میں جو ایک سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے جو انہوں نے کیا لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے اگر وہ چینج ہو جاتے تو یہ کام بہت مشکل تھا چونکہ آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں کا سسٹم ٹھیک ہی نہیں ہے یہاں کوئی ڈپٹی کمیشنر میں اس لیے ان کو خراجت حسین پیش کر رہا ہوں کہ ان کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ اس مافیا کے سامنے دب جاتا افسران ایسے ہی ہیں جہاں کا سسٹم اگر صحیح ہوتا تو پھر ہمارے ملک میں کونسی کمی ہے سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے جہاں کے ہمارے افسران بیروکریسی اسٹیبلشمنٹ معاملات یہ سارے سیاستدان سارے بس سارے لوگوں نے پہلے مل گئی تو سب کچھ کیا ہے ایک افسر آیا اس نے اگر اچھا کیا تو اس کو خراجت حسین پیش کرنا بہت شکریہ اچھا جی ابھی میں بڑھوں گا ماسٹر جوید گندل جنہوں نے ابتدا کی پیپر ورک کیا اور ہمیں بھی بولایا جو ہم نے اپنے پہلے پی این سی پر پروگرام دیکھا ہوگا اتجاج ریکارڈ ہوا پہلے ان کا جو موقف لیا اس کے بعد اتجاج ہوا جس میں پاکستان کسانتاد اور باقی سیاستدانوں نے بھی شرکت کی تو ابھی کیا کیا ذارک شال کرنا چاہیں گے آپ پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے جو کوشش کی کبشیں کی آج کامیابی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے جی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا پی این سی ٹونٹی فور کی ٹیم کا جس نے پہلے دن سے لے کہ آج تقریباً آٹھ ماہ ہونے والے ہیں ہمارے موقف کو نہ صرف عوام تک پہنچایا بلکہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ جیسے پی این سی ٹونٹی فور کی ٹیم رکن کی ٹیم ہے متاثرین کی ٹیم ہے جس طرح انہوں نے ہمارا کیس میڈیا کی زینت بنایا اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جپٹی کمیشنر شاہد مارس صاحب کا اسسسٹنٹ کمیشنر ملکوال جناب شاہد بشیر صاحب کا اور سلمان صاحب ریوینیو فیصرون کا جنہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ ایک اتنے بڑے فراد کو جو کہ بظاہر ناممکن چیز نظر آتی تھی اس پہ توجہ دی اور انتائی مقتصر انتائی مقتصر عرصے میں اتنا بڑا فراد تیرہ سو چودہ کنال زمین کا فراد اس کو درست کرنا اور متاثرین کو حق واپس کرنا یہ کوئی عام سی بات نہیں اس کے علاوہ زیرہ منڈی باہدین کی سیاسی سماجی تنظیم میں اس کے علاوہ مختلف فورم جیسے پاکستان کسان اطاعت انہوں نے کسانوں کے کیس کو ایسے لیے جیسے اپنی ایک زمین ہے اور ہمارے موقف کے ساتھ شانہ بشانہ یہ کھڑے رہے تو میں کسان اطاعت کا بھی مشکور ہوں شکریہ جی اچھا جی کیا کہنا چاہیں گے جی ہم ڈپٹی کمیشنر مڈی باہدین اور اسسسٹن کمیشنر ملک وال شہد بشیر صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کنوں نے نہیتی اچھا انداز میں ہمارے اس مسئلے کو اٹھایا اور اسے حال کیا کیونکہ شاید ہی یہ دونوں افسران کوشش نہ کرتے یا سلیمان صاحب کوشش نہ کرتے تو ہمارا مسئلہ حال نہ ہوتا جی ناظرین علیانے رکن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے بھی اور پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کی یادرنگ دیکھ سکتے ہیں اور آج ایک بڑا تقریب تھی وہ ایک ایک مالک کو جو زمین کا مالک تھا اس کو فرد دیا گیا اور باقی یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا یہ میں جیسے چیرمنٹ صاحب نے بات کی جوید بھائی نے بات کی کہ یہاں پہ جو مارا سسٹم ہے پاکستان کا لینڈ مافیا اور یہ سارے معاملات پٹوار خانے کے معاملات تمام معاملات بگڑے ہوئے ہیں ڈی سی صاحب نے یہ ثابت کی ہے اگر ایک سرکاری افسر چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اگر نہ چاہے تو آپ سمجھتے ہیں سرائی علمگیر میں بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئے تھے لیکن یہ تاریخ رکم ہوئی ہے آج منڈی بولدین کے علاقہ رکن میں یہ تاریخ رکم ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا کارنامہ سارا انجام رکن والوں نے اور انتظامیہ نے مل کے سارا انجام دیا جی اب تک لیتنا ہی رستملی کو جاز دیجئے اللہ حافظ